پیٹرول بم دے مارا پیر پہ مہنگا ہوگا میں تو اور امید رکھ رہا ہوں کہ وہ بھی اوپر جائے گا یہ جب سے ہوئی سمالی ہے تو آپ سے مہنگائی دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ عادت ہوگی کم ہو یا زیادہ ہو اس میں آپ کو لگتا نہیں ہے ہائے رے مہنگائی عوام رول گئے پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر عوام بڑھا کٹھے ٹرانسپورٹ کی رائے بڑھ جائیں گے گھر کا چولہ جلانا بھی مشکل ہو جائے گا شہریوں کا سوچ سوچ کر برا حال ہونے لگا جب ہم لکنتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ اپنی بچانے کے لیے بات کرتے ہیں یہ جو کرپشن ہے ان سے بچنے کے لیے بات کرتے ہیں مہنگائی کا عذاب گلے پڑ گیا ہم احتجاز کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کرپشن بچانے کے لیے نکلے ہیں پیپلز پارٹی رہنما خرشید شاہ حکومت پر برس پڑے کہا ہم کسی اور کو نہیں پاکستانی قوم کو بچانا چاہتے ہیں حکمران آج بھی کشکول لیے پھر رہے ہیں پرزہ لے کر شرمندگی کے بجائے مسررت کا اظہار کرتے ہیں خرشید شاہ بے نظیر اور بھٹو کو بیچنا بند کریں اداروں کی تباہی میں سب سے بڑا حصہ خرشید شاہ کا ہے وزیر اطلاع فواد چودری کے تنقیدی بانسرز کہا یہ اس کمیٹی کے سربرا تھے جنہوں نے اداروں میں میرٹ کے برقس اور سیاسی بھرتیوں کا امبار لگا دیا عوامی خدمت کے منصوبے کو لے کر عوامی نمائندوں کی سیاست بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے سیاسی پارہائے براول بھٹو نے نام کی تبدیلی حکومتی سازش قرار دے دی کہا پہلے پیسے کم ہوں گے پھر پروگرام ہی بند کر دیا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کرنا پہلے وہ نام چینج کریں گے پھر وہ پیسہ کم کریں گے پھر وہ بلکل بند کریں یہ ان کا ڈاکٹرن یہی ہے کہ وہ ایٹین دمینمنٹ کو ختم کر کے وان یونٹ قائم کرنا تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کی تبدیلی پر جیالے برہم پیپلز پارٹی رہنما حکومت پر برس پڑے خرشیت شاہ بولے یہ بھٹو اور بے نظیر کے نام سے ہی خوف زدہ ہیں سعید غنی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ کا نام آئین اور قانون کے تحت رکھا گیا وزیراعظم کو آئین پڑھنے کی ضرورت ہے نیر بخاری نے پہلی خاتون وزیراعظم کا نام ہٹانا پاگل پن قرار دے دیا ہمت ہے تو نام چیلنج کر کے چینج کر کے دکھاؤ نفیسہ شاہ کا چیلنج یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے کب کہا ہے لیکن ہم انشاءاللہ اس کا نام تبدیل ضرور کریں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل ہو کر رہے گا گورنر سندھ امران اسماعیل ڈٹ گئے وزیر خارجہ شاہ محمد فریشی کی مخالفت کہا نام تبدیل کرنے کے حق میں نہیں توجہ کام پر دینی چاہیے گورنر کے بیان سے بھی لا تعلقی کا اظہار کر دیا میں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں میں سمجھتا ہوں نام نہیں کام دکھا جاتا ہے خدا کے لیے امران خان صاحب کو کوئی سمجھائے ریلیشنز ویڈ انڈیا اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے ہماری اکانومی کو کس طرح سنبھالا دینا ہے اور اس ڈیڈ ٹریپ سے نکلنا ہے اس پر ڈیبیٹ ہونا چاہیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر بحث سے زیادہ بھارت کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے چودری نصار بول اٹھے کہا نواز شریف اور امران خان کی بھارتی پالیسی میں کوئی فرق نہیں آج پی ٹی آئی کا موقف بھارت کے حوالے سے نظر نہیں آ رہا خوف ان کا انسیکیورٹی وہ تو سب کے سامنے ہیں اگر اس کو ہمارا ٹرین مارچ کی جواب میں ٹرین کی سفر کے جواب میں یہاں آ کے جلسہ کرنا پڑ رہا ہے تو پھر میرا خیال میں وہ اس کے اوپر زیادہ کومنٹ ہے میرے اوپر کم حکومت ٹرین مارچ سے خوف زیادہ ہے کوئی ٹرین مارچ نہیں کیا مجھے تو بس لڑکانہ آنا تھا بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو کہا ٹرین کے سفر کے جواب میں وزیراعظم کو گھوٹکی میں جلسہ کرنا پڑا اٹھارمی ترمیم پر بھی ڈٹ گئے کہا حکومت اٹھارمی ترمیم ختم کر کے ون یونٹ حکومت قائم کرنا چاہتی ہے پنجاب اسیملی کے نشست پر انتخابی دنگل تحریک انصاف کا کھلاڑی اور پیپلز پارٹی کا جیالہ آمنے سامنے پی پی دو سو اٹھارہ ملتان کے زمن انتخاب میں ووٹوں کی گنتی جاری غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے واصف ران فاتح قرآ ایم ٹو ایم رہنما اظہار الحسن گھوٹکی سے کراچی واپسی پر حاسے کا شکار ہو گئے سر کمر اور سینے پر چوٹے آئیں حالت خطرے سے باہر تین محافظ بھی زخمی دو کی حالت تشویشناک سیاسی رہنماوں کی اسپتال آمد خواجہ اظہار کی خیریت دریافت کی کراچی میں خواجہ سراؤں کی پارٹی پر پولیس کا چھاپا چار خواجہ سراؤں گرفتار کر لیے گئے ساتھی خواجہ سراؤں مشتعل پولیس کے خلاف آگ بگولہ ہو گئے ایک اور بہو سسرالیوں کی بھینٹ چڑھ گئی گجرات میں سفاقیت کی انتہا ہو گئی چار بچوں کی ماں کو زندہ جلا دیا رزوانہ بی بی اسپتال منتقل حالت تشویشناک لوائقین کے الزام پر پولیس نے شہر سمیت چار افراد کو گرفتار کر لیا تحقیقات جاری سندھ اور کے پی کے مختلف یہروں میں حاصلات چھے زندگیاں نگل گئے دادو میں انڈس ہائیوے پر ٹرک اور کوچ متصادم تین افراد جانبہ حق پندرہ زخمی ہو گئے کرک میں بھی ٹرافک حاصلات تین افراد چل بسے کنکوٹ میں صحت قصہ حلیات کا فقدان ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال چھے سال گزر جانے کے باوجود تعمیر نہ ہو سکا تعمیراتی کام بند تھکے دار کا بھی کچھ اتا پتا نہیں تیارے ہیں یا کاغذ کے جہاز یا پھر بھارت کے پائلٹ ہی نا اہل تیارہ سمحالہ نہیں جاتا ایک اور اڑتا تابوت زمی بوس ہو گیا معمول کی پرواز کے دوران مک ٹوئنٹی سیون راجستان میں گر کر تباہ دو مہا کے دوران بھارت کے دس مک تیارے تباہ ہو چکے دو کو پاکستانی شاہینوں نے مار گرایا آٹھ خود گر چکے ایک کے بعد ایک حاصل کیا موڈی نے کاغذ کے تیاروں کا نام مگ رکھا ہے پاک بھارت کشکدگی پر آرمی چیف چار اپریل کو بریفنگ دیں گے آرمی چیف کی دعوت پر قوم اسیملی کی دفاعی کامیٹی جی ایچ کیو کا دورہ کرے گی اکیس رکنی کامیٹی میں تمام جماعتوں کی پارلیمانی عرقین شامل ہوں گے جنہیں بھارتی جہاریت کے جواب میں پاکستان کے جوابی اقدامات سے آگاہ کیا جائے گا پاک فضائیہ معاشرے میں تعلیم کی اہمیت کے لیے کوشہ پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل مجاہد انور خان کہتے ہیں حکومت کے میار تعلیم کی فرہامی کے وزن کے مطابق پاک فضائیہ نے معاشرے میں تعلیم کی اہمیت پر خاص توجہ دی ہے اقوام متحدہ امن مشنز کی کارکردگی سے متعلق جلاس پاکستان کا امن مشن کو محفوظ اور موثر بنانے پر زور ملیہ لودی نے خطاب میں کہا کہ امن مشن کے فوجی دستوں کی ٹریننگ اور لوجسٹک نظام بہتر بنانے کی ضرورت ہے پاک فوج نے امن مشنز میں اہم خدمات سر انجام دی پی آئی اے نے حچ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی تین سو پروازیں پینسٹ ہزار سے زائد آزمین کو ہجاز مقدس پہنچائیں گی حج آپریشن کراچی اسلامباد اور لاہور سے آپریٹ ہوگا پشاور سکھر اور کوئٹہ سے بھی پروازیں روانہ ہوں گی اسلامباد کی مرگلہ پہاڑیوں پر ایک بار پھر آگ بھڑک اٹھی ٹریل سکس کا بڑا حصہ آگ نے لپیٹ میں لے لیا دشوار گزار رستوں کے باعث آگ پر قابو پانے میں مشکلات کا سامنا محکمہ اللہ وائل لائف نے سی ڈی اے اور رینجر سے مدد طلب کر لی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں ایک بار پھر توسی ٹیکس ریٹنز اب تیس اپریل تک جمع کروائے جا سکیں گے موسم گرم ہونے لگا تو چین میں چیری بلوسم ہر سو کھل اٹھے حسین گلابی پھولوں نے درختوں کو ڈھاپ لیا ہزاروں اکڑ پر ایک ہی رنگ غالب آگیا چیری بلوسم کو چین میں سنت کا درجہ حاصل ہے چالیس ہزار کسان سنت سے وابستہ ہیں اسلام علیکم میں ہوں مونس رزا ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے عوام کے سر پر حکومت نے پیٹرول بم گرا دیا ہے پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل بھی 6 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ عوام کے سر پر حکومت کے جانب سے پیٹرول بم گرا دیا گیا پیٹرول یا مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا پیٹرول کی قیمت 6 روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیزل بھی چھے روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے عوام مہنگائی کے وار سہنے کو ہو جائیں تیار پیٹرولیم مسنوات کی قیمت میں اضافہ ہو گیا پھر ایک بار اگرہ کی جانب سے پیش کردہ سفارشات کی حکومت نے منظوری دے دی جس کے مطابق پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل چھے چھے روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا لائٹ ڈیزل اور مٹی کے تیل میں فی لیٹر تین روپے اضافہ کیا گیا ہے عوام کہتے ہیں کہ حکومت آئے دن قیمت میں اضافہ کر دیتی ہے ہم بائک کو بیچیں گے اور سیکل لیں گے اس کی جگہ پہ پیٹرول کم ہو جائے کیونکہ ہمارے روزگار اس پر چل رہے تو ہم کہتے ہیں کہ پیٹرول جو چھے روپے مہنگا ہو گیا بکا رہے کے نیچے آ جائے پچاسی روپے پہ آ جائے اسی روپے پہ آ جائے یہ دن پہ دن مہنگائی ہوتی جا رہی ہے پیٹرول مہنگا ہو گا تو تب ہی یہ جو ہے نا یہاں پہ اس کا اثر پورے پاکستان کو پڑے گا ملک بھر سے شہریوں کا بھی کہنا ہے کہ حکومت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی تو کم سے کم قیمت میں مزید اضافہ نہ کرے پیٹرول کے مستوان تی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہمارے ڈوائندے غزم فرخان اس وقت لاہور کے ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لاہور کے شہری پیٹرول قیمت میں اضافہ پر کیا تاثرات رکھتے ہیں جی غزم فرخ کیا صورتحال اس وقت لاہور میں پیٹرول کے اضافے کے بعد کیا کہنا ہے لوگوں کا جی بالکل اس وقت میں شملہ پہاڑی ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں ایک بار پھر حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس بار چھے روپے اضافہ کیا گیا ہے جو نئے قیمت کے ساتھ تقریباً نینیانوے روپے جو ہیں وہ بنتے ہیں جبکہ لائٹ ڈیزل کی بات کی جائے تو تین روپے اضافے کے ساتھ اسی روپے اور ہائی سپیڈ پیٹرول کی بات کی جائے تو چھے روپے اضافے کے ساتھ ایک سو سترہ روپے بنتے ہیں آئیے ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں ان کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی بتائیے کہ سب چھے روپے پیٹرول مہنگا کر دیا ہے آپ اس حالے سے کیا کہیں گے ہم تو کہیں گے بھائی جن سستان آجی جی چھے روپے بہت زیادہ ہے یہی عمران خان صاحب کہہ رہے تھے انہوں نے نبی روپے لیڈر کیا ہے میں آوں گا تو میں پچاس روپے ساٹھ روپے کروں گا اب وہاں وہ باتیں کہاں گئی سر چھے روپے پیٹرول مہنگا کر دیا گیا کچھ کہیں گے سب سر عمران خان کی جب سے قومت آئی ہے ہر چیز مہنگی ہوگی اب کوئی بھی دے لیں گیس یہ وہ گروں کے بل ہر چیز مہنگی ہوگی ہے بلکل یہاں پر پیٹرول ڈلوانے والے جو آنے والے شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کا کہا گیا تھا لیکن ایسا دکھتا نظر نہیں آ رہا یاد رہے کہ روپے سال مارچ کے دوران بھی تقریباً چار پیہ پچھتر پیسے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا گیا تھا ہار ہار اور صرف ہار مقدر بن گئی پاکستانی ٹیم کا پاکستانی شاہنوں کو ون ڈے سیریز میں کلن سوئب کا داغ لگ گیا قومی ٹیم آسٹیلیا کے خلاف ون ڈے سیریز میں تجربات کی بھیٹ چڑ گئی